اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور جمعہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پانچ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا ان کی مثال اس گھدے کیسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں بِسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کی تشریح سن لیجئے اَسْفَارَ یعنی اس کے معنی ہے بڑی کتاب کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنی میں سفر کرتا ہے اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے فَتُّ الْقَدِيرُ میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گھدے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کڑا کرکٹ اسی طرح یہ یہودی ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں نہ اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں بلکہ اس میں تعویل اور تحریف اور تغیر اور تبدل سے کام لیتے ہیں اس لیے یہ حقیقت میں گھدے سے بھی بتر ہیں کیونکہ گھدہ تو پیدائشی طور پر فاہم و شعور سے خالی ہوتا ہی ہے جبکہ ان کے اندر تو فاہم و شعور بھی موجود ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اس لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا اولائکہ کل انامی بلہم اضل سور عراف آیت تمبر 179 یہ چوپائی کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے قرآن کی باتو پر عمل نہیں کرتے خدا کی کتاب جب کسی قوم کو دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر اتارے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے مگر جو قوم اس معانی میں کتاب آسمانی کے حامل نہ بن سکے اس کی مثال اس گھدے کیسی ہوگی جس کے اوپر علمی کتاب لدی ہوئی ہو اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے یہود نے اگرچہ عملی طور پر خدا کی دین کو چھوڑ رکھا تھا زندگی بھی عمل تو تھا نہیں جیزا آج کے لیے ہمارے اندر بھی عمل نہیں ہے کئی چیزوں میں ہم قرآن کی کئی چیزوں کو ہم جہے اس پر عمل نہیں کرتے عام مجموع عمل نہیں کرتا قرآن کی کئی چیزوں پر عمل نہیں کرتا یہود نے اگرچہ عملی طور پر خدا کے دین کو چھوڑ رکھا تھا اس کے باوجود وہ اس کو اپنی قومی فخر کا نشان بنائے ہوئے تھے مگر اس قسم کا فخر کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ایسا فخر ہمیشہ جھوٹا فقرہ ہوتا ہے اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آدمی جس دین کو اپنے فقرہ کا سامان بنائے ہوئے ہوتا ہے اس کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا تاہم جب موت آئے گی تو ایسے لوگ جان لیں گے کہ دنیا میں وہ جس فقرہ پر جی رہے تھے وہ آخرت میں انہیں ذلت کے سوا اور کچھ دینے والا نہیں عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے مجھے بھی سمجھنا چاہیے اور ساری دنیا کے مسلمان اور علماء کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین